حسن کی دیوی کلو پترہ یار حسینہ کون تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں کلو پترہ کے نام سے شہرت پانے والی ملکہ کا اصل نام کیا تھا؟ اگر نہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے اس مشہور کردار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے محصول ہو سکیں تاریخ میں حسن کی دیوی بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناغن جیسے القباد سے مشہور ہونے والی کلو پترہ کا اصل نام کلو پترہ سیون فلو پتر تھا اس زمانے میں مصر کی ملکہ کو کلو پترہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا کلو پترہ کے خاندان کا تعلق یونان سے تھا جو تین سو سال پہلے یونان سے ہجرت کر کے مصر میں مقیم ہوا قدیم مصر میں چونکہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادی کا رواج تھا اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلو پترہ کے ماں باپ بھی آپس میں بہن بھائی تھے اور اسی رواج کے تحت کلو پترہ کو بھی اپنے دو بھائیوں سے یکی بعد دیگرے شادی کرنے پر ہی دلکش حسن اور جادوی شخصیت کی ملکہ کلو پترہ مصر کی وہ شہرہ افاق فیرونی ملکہ تھی جس نے سلطنت روم کے نام اور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنوں کو ہمیشہ کیلئے صفحہستی سے مٹایا اور اخین کے مطابق وہ حسن و چاشنے اور ذہانت کے جادوی ہتھیاروں سے لیس ایک پرسرار اور ایار عورت تھی جو سلطنت روم پر کابض ہونا چاہتی تھی صرف سترہ سال کی عمر میں عظیم مصری سلطنت کی حکمران بننے والی کلو پترہ زہانت میں بھی بے مثال تھی اور اس وقت کہ ذہین و فتید عمرہ اس کی زہانت کا احتراف کرتے تھے وہ ساتھ زبانیں جانتی تھی علم ریاضی فلسفہ اور فلکیات پر گہری دسترس رکھتی تھی لیکن جدید تحقیق نے ان اکثر باتوں کو غلط ثابت کیا جدید تحقیقات کے مطابق لوگ پرانی باتوں کو تاریخ میں غلط ملط کرتے رہتے ہیں جس کی بنا پر کئی طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں تاریخ دانوں کے نزدیک کلو پترہ سے مطالق مشہور تمام باتوں میں صرف ایک بات یہی صحیح ہے کہ وہ بہت حسین تھی ناظرین کلو پترہ اصل میں مصر کے نالائق بادشاہ بدلی موس اولیت کی بیٹی تھی کلو پترہ مصر پر حکمرانی کرنے والے تیتیس فے خاندان کی آخری فرمانیوا تھی اس کا جہ تمجد سکندر آزم کا جرنیل تولیمی تھا جس سے سکندر آزم کے مرنے پر خود مختاری کا علام کر کے مصر پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی ایک یامن قبل مسیح میں جب کلو پترہ کے باپ کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی عمر سترہ سال تھی مصر کے رسم و رواج کے مطابق خاندان کی بڑی لڑکی تخت کی وارث بن سکتی تھی لیکن رواج کے مطابق اس کو اپنے چھوٹے بھائی سے شادی کرنا پڑتی چنانچہ کلو پترہ کو اپنے بارہ سالہ بھائی تولیمی دو زائن سے شادی کرنا پڑی اور دونوں مل کر مصر کے تخت نشین ہوئے حکومت کے تیسری سال دیگر عمرہ سلطنت کے بھرکانے پر تولیمی نے اپنی موزور بیوی کلو پترہ کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کیا کلو پترہ نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واقصی کے لیے فوج اکھٹی کی لیکن وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پوش پر کسی بھری طاقت کا ہاتھ نہ ہو وہ مصر کی حکومت واپس حاصل نہیں کر سکتی اس لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ چولی سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا کلو پترہ کو جب اس کے خفیہ ذرائی سے پتا چلا کہ چولی سیزر اس کے حسن کا دلدادہ ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایک کالین ملپیٹا اور وہ کالین اپنے خاص آدمی کے ذریعے جولیس تک پوچھایا این ممکن تھا کہ جولی سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے سپرٹ بھی کر دیتا اور وہ قتل کر دیتا لیکن کلو پترہ کو اپنے حسن اور جولیس سیزر کی حسن پرستی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا جیسا کلو پترہ نے سوچا ویسا ہی ہوا جب جولی سیزر کے سامنے کارپٹ کو کھولا گیا تو اس میں سے کلو پترہ بڑا مت ہوئی اور توقع کے این مطابق جولیس سیزر اس کے ذلف کا اسیر ہوا اس نے کلو پترہ کے بھائی کے مقابلے میں کلو پترہ کی حمایت کرنے کا اعلان کیا اس کے بعد جولیس سیزر اپنی ساری ذمہ داریاں پھول گیا اور کلو پترہ کی چاہت میں گم ہوا کلو پترہ نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوایا تخط سمبالنے کے بعد کلو پترہ کو اپنے دوسرے بھائی سے شادی کرنا پری اور بہت جل کلو پترہ نے اسے بھی دھر یعنیل میں غرق کروایا اب بلا شرکت غیرے کلو پترہ نے خاندان فیران شاہی تخت کا تخت پتاش سنبھال لیا خدائی کے دعوید اور فیرانوں کی روایت کی مطابق خود کو اس نے دیوی کھیلوانا شروع کیا چولیس سیزر نے جب تخت روم سنبھالا تو کلو پترہ اس کی قربت اور دیگر پر اسرار ازائم کیلئے روم میں ہی ممکم ہوئی اس قاتل حسیرہ نے انتھونی جیسے اکر مزاج اور وحشی انسان کو بھی اپنے حسن کا دیوانہ بنایا جب وہ پہلی بار انتھونی سے ملنے گئی تو وہ سونے کی کشتی میں سوار تھی جس کے چپو چاندی کے تھے اس کے غلاموں نے فرشتوں کا روب دھارہ ہوا تھا اور وہ کسی دیوی سے کم نہیں لگ رہی تھی اس کے حسن کے سامنے انتھونی نے بھی اپنی عشق انتہا کر دی دونوں نے شادی کی اور دونوں کے تین بچے بھی ہوئے شادی کے بعد بھی دونوں کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی لیکن جب انتھونی نے جنرل ایکٹی وین سے شکست کھائے تو کلو پترہ میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک قفیہ پناگاہ میں رپوش ہو گئی قدیم تاریخ کے مطابق کلو پترہ نے اس وقت انتھونی سے بے وفائی کی اور اپنی کنیس کے ذریعے انتھونی تک یہ جھوٹی خبر بھی پہنچائی کہ کلو پترہ نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی کلو پترہ کے عشق میں مقتلع انتھونی نے اس وفا کو حقیقت سمجھا اور دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ ایک عورت کی محبت اس سے آگے بڑھ گئی چنانچہ جوش میں آ کر اس نے اپنے سینے میں تلوار گھوپ لی انتھونی کی خودکشی کے خبر سننے پہ پشتاوے کی آگ میں جلدی بھی کلو پترہ نے خود کو زہریلے مصری کوبرا سام سے دسوا کر خودکشی کر لی لیکن مانچیسٹر انیورسٹی کی مطابق تاریخداروں نے اس کہانی کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ قدیم مصر کی ملکہ کلو پترہ کی موت سام کے کٹنے سے ہوئی تھی مہرین کے خیال میں ملکہ اور دو کنیزوں کو کٹنے والا مصری کوبرا سام اتنا چھوٹا نہیں ہوگا کہ اس کو چھپایا جا سکے مہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر سام کا زہر انسان کے جسم میں منتقل ہو بھی جائے تو وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے اس لیے ناممکن ہے کہ آپ ایک سام کو یک کے بعد دیگرے تین افراد کو قتل کرنے کیلئے استعمال کریں یہ حقیقت ہے کہ کلو پترہ نہ صرف تاریخ کے صفات میں زندہ ہے بلکہ کئی مشہور مصنفین نے اسے اپنی تخلیقات کا حصہ بھی بنایا ہے کلو پترہ کو موضوع بنانے والی مشہور تصنیفات شیکسپیر کا ڈراما انتھونی اینڈ کلو پترہ جان ڈرائڈن کا ڈراما آل فار لوف اور جان بردان شاہ کا ڈراما سیزن اینڈ کلو پترہ بھی شامل ہیں مصر کے تاریخ آج بھی کلو پترہ کے سکر کے بغیر ناممکن ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل